بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہو بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم قیامت کے روز سب سے بدترین اس شخص کو پاؤگے جو دوگلہ ہے ادھر لوگوں سے کچھ بات کرتا ہے اور ادھر لوگوں سے کچھ بات کرتا ہے حضرت خزیفہ رضی اللہ تعالیٰ انہو بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا چگل خور جنت میں نہیں جائے گا اور مسلم کی روایت میں ہے چگل خور کا لفظ ہے حضرت عبداللہ برمسود رضی اللہ تعالیٰ انہو بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سچائی کو اکتیار کرو کیونکہ سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے آدمی سچ بولتا رہتا ہے اور سچائی کا متلاشی رہتا ہے حتیٰ کہ وہ اللہ کے ہاں صدیق بہت سچا لکھ دیا جاتا ہے اور تم جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ گناہوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کا طلبگار رہتا ہے حتیٰ کہ وہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے اور مسلم کی روایت میں ہے فرمایا بے شک سچ نیکی ہے اور نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور بے شک جھوٹ گناہ ہے اور گناہ جہنم کی طرف رہنمائی کرتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو بیان کرتے ہیں ایک آدمی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجودگی میں دوسرے آدمی کی تعریف کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیری تباہی ہو تم نے اپنے بھائی کی گردن کاٹ دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تین مرتبہ فرمایا جس نے ضرور ہی مدھ سرائی کرنی ہو تو وہ کہیں میں فلان کو اس اس طرح خیال کرتا ہوں جبکہ اللہ اس کی حقیقت سے اگاہ ہے جس کی ہم تعریف کر رہے ہیں اگر مصوف ایسا ہی ہو جیسا اس نے خیال کیا وہ اللہ پر کسی شخص کی نسبت تذکیہ کا حکم یقینی طور پر نہیں لائے گا حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو گی بت کیا ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرہ اپنے بھائی کو ان الفاظ سے یاد کرنا جسے وہ نا پسند کرتا ہو عرض کیا گیا آپ مجھے بتائیں کہ جو میں بات کر رہا ہوں وہ میرے بھائی میں مجود ہو تو پھر جس کی تعریف کی جا رہی ہے جس کے بارے میں محفل میں بیٹھ کے بیان کیا جا رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تو وہ چیز اس میں ہے جو تم کہہ رہے ہو تو پھر تم نے اس کی گیبت کی اور جب تم ایسی بات کی جو اس میں نہیں ہے تو پھر تم نے اس پر بہتان لگایا ایک دوسری روایت میں ہے جب تم اپنے بھائی کے متعلق ایسی بات کرو جو اس میں ہے تو تم نے اس کی گیبت کی اور جب تم نے ایسی بات کی جو اس میں نہیں ہے تو پھر تم نے اس پر بہتان بازے کی امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں مجھے اپنی رائے سے ضرور اگاہ کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اپنا دیر سارا خیال رکھئے گا مجھے دواؤں میں یاد رکھیے گا تب تک کے لیے نافیز